بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سننے والے اور دیکھنے والے آپ سب کو میرا سلام پہنچے آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ڈاکٹر شریف نامہ گزستہ پانچوہ چھٹا پروگرام جا رہا ہے اور یہ پانچوہ چھٹے پروگرام میں تین پروگرام میں نے ٹورزم کے اوپر کیا سیر سیاست کے اوپر کیا کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے اس علاقے میں سیر سیاست کے زیادہ مواقع موجود ہیں اور اس علاقے کی طرف لوگوں کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے اسی حوالے سے آج بھی میں ٹورزم کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سیزن قریب آ رہا ہے موسم بہار کا تو لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کے چھٹیاں بھی ہو اور موسم بھی معقول ہو اور معتدل ہو تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے جگہوں میں چلے جائیں جہاں آپ کو سہولتیں ہو آرام ہو سکون ہو دیکھنے کی بہترین جگہیں ہو اور لوگوں کا تعاون حاصل ہو پاکستان میں بعض جگہیں سیر کی بہت خوبصورت ہیں لیکن اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کا تعاون حاصل نہیں رہتا ہے جگڑے ہوتے ہیں فطرہ فساد ہوتے ہیں لیکن گلگت بلدستان ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور پھر وہاں کے لوگوں کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا پیار محبت بھی حاصل ہوتا ہے اور آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں میں نے گزشتہ پروگرام میں اسطور سے دیوسائی سکردو ہوتے ہوئے میں سکردو کو میں نکور کیا تھا سکردو آپ کو پتا ہے کہ بلدستان ڈیویجن کا ہیڈکورٹر ہے اور یہ بہت ترکی والا شہر ہے یہاں بوئنگ جہاز آتے ہیں فور سٹار ہوتل موجود ہے اور تمام مرات موجود ہے اسی سکردو شہر کے اندر ایک ایسا قلعہ بھی موجود تھا جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا جو آج سے تین سو سال پہلے تعمیر ہوا اس کی تعمیر کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر کلعہ بنایا گیا ہے اور وہ فوجی لحاظ سے بہت اہم ہے ایک طرف سے دریائے سن گزر رہا ہے دوسری طرف شہر سامنے ہیں اور وہ خطرناک راستے سے گزر کر اس پہاڑی کے اوپر انسان پہنچ سکتا ہے اور آج تک ہم سب حیران ہیں اور جو ہسٹری لکھنے والے ہیں ہسٹری دیکھنے والے ہیں جو آسار قدیمہ کو دیکھنے وہ بھی حیران ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے اس پہاڑ کے اوپر کیسے پہنچے اور وہاں مکانات کیسے تعمیر ہوئے وہاں کے لکھے سے تعمیر ہوا اور اس کا جو سٹرکچر بنا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اس سکردو کے قلعے سے پورا شہر آپ کے سامنے ہوتا ہے اور پوری طرف جو ہے وہ پہاڑ ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ پورا شہر موجود ہے اس زمانے میں چونکہ جنگیں جو ہے وہ پیادل جنگیں ہوتی تھی تو اس جنگی دھیاز سے یہ قلعہ بڑا اہم قلعہ تھا پوری سکردو شہر کو محفوظ کیا جاتا تھا اوپر پہاڑ میں قلعے میں چڑھنا بہت مشکل تھا کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا آج بھی اگر انسان وہاں اس قلعے میں جانا چاہا تو بڑا مشکل سے وہاں پہنچ سکتا ہے جبکہ راستہ بہتر بنایا گیا ہے اس کے باوجود بھی وہ قلعہ بہت مشکل ہے اسی قلعے سے بیٹھ کر آپ شگر کا ایک ایسا میدان بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو ریگستان پر مشتمل ہے ٹوٹلی ریت کے اوپر مشتمل ہے یہاں پر جو ہے کار ریلیاں بھی ہوئی اور بڑا شاندار کار ریلی ہوئی اور بڑا کھلا میدان ہے ریگستان ہے اور چاروں طرح پہاڑ موجود ہیں اور سامنے دریائے سن بہ رہا ہے آج میں ذکر کروں گا شگر کا شگر ابھی حال ہی میں ڈسٹرک ڈیکریئر ہوا ہے شگر ڈسٹرک موجود ہے یہ تقریباً تیس چالیس کلومیٹر سے کردو سے شگر کا علاقہ موجود ہے یہ علاقہ بڑا ذرخیز علاقہ ہے یہ علاقہ گلگت بلتستان میں گندو پیدا کرنے آلو پیدا کرنے والا اور فروض پیدا کرنے والا علاقوں میں شمار ہوتا ہے یہ علاقہ جو ہے وہ اس لیے بھی خوبصورت اور دلچسپ ہے کہ یہ سرسبز و شادام ہے اس کے ساتھ ہی دریائے شگر بہتا ہے اس دریائے کے ساتھ ساتھ آبادی موجود ہے اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ندی نالے ہیں وہ بڑے خوبصورت اور قابل غور ہے اس شگر میں شگر میں ایک ریاست تھی کسی زمانے میں اس ریاست کا راجے ہوتے تھے اور راجوں میں سے آج بھی جو راجہ موجود ہے راجہ سبا صاحب بڑا دانشور مفقر شاعر اور صاحب کتاب ہے وہ ان کے عباب اجداد نے جو قلعہ تعمیر کیا ہے اس شگر کو محفوظ بنانے کے لیے وہ بڑا دلچسپ اور بڑا قابل غور ہے یہ قلعہ جو ہے بڑے بڑے پتھروں پر بنایا گیا ہے تین سو چار سو سال قبل بنایا گیا ہے لیکن آج بھی اس کی تعمیر اسی طرح ہے اور اس کے پتھر اور اس کی لکڑی جو ہے اسی طرح محفوظ ہے دیکھنے کے قابل ہے اور اس کے اندر جو باگ ہے جو پھلدار درختیں وہ بڑے دلچسپ اور بڑے مزدار قسم کے درختیں ہیں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں آج وہاں سرینہ ہوتل بنا ہوا ہے فور سٹار ہوتل ہے لوگ وہاں جا کر رہش رکھتے ہیں اور وہاں کے جو بیڈروم ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تین سو سال پہلے جو ہے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بیڈروم میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی سٹرکچر میں اسی شکل و صورت میں تعمیر کیا گیا ہے یہ قلعہ جو ہے بہت خوبصورت قلعہ ہے دیکھنے کے قابل ہے اس کے اندر جو ہے وہ اجائبات بھی موجود ہے اور اس کا جو سہن ہے اس کی جو بارہ دری ہے اس کا جو لون ہے وہ بہت خوبصورت ہے میں اس قلعے کا جو مالک راجہ ہے راجہ سبا کے ہاں دعوت پر تھا تو انہوں نے مجھے بڑی انٹیک چیزیں اس قلعے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی مجھے دکھائیں اور ان کا اپنا گھر بھی آگخان رولر پروگرام والوں نے تعمیر کیا ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جو تین سو چار سال پرانی ہے جو حیران کن بات یہ ہے کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے لیکن لکڑی اسی طرح ترہ تازہ ہے اور اس کے اوپر جو پلستر کیا گیا ہے جو مٹی سے بنایا ہوا ہے وہ مٹی بھی محفوظ ہے حیران یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قلعے تعمیر ہوتے تھے یا جو مسجدیں تعمیر ہوتی تھے جو بڑی بڑی بلنگیں تعمیر ہوتی تھی ایسے مٹیریل سے بنایا جاتا تھا کہ وہ مٹیریل خراب نہیں ہوتا تھا اور وہ مٹیریل جو ہے وہ پتھروں کو جوڑ کر رکھتا تھا اور لکڑی کو خراب ہونے سے بچاتا تھا اور یہ قلعہ بھی پتھروں اور لکڑی پر مشتمل جو ہے قلعہ موجود ہے اور تین سو چار سو سال ہونے کے باوجود بھی وہاں کے جو چیزیں ہیں اوزار ہے برتن ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے اس قلعے کے ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر بھی ایک چھوٹا سے قلعہ ہے وہ قلعہ جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر شہر کے اوپر کوئی حملہ آور آ جائے کوئی فوج آ جائے تو وہ جو راجے کی فیملی تھی وہ ایک مخصوص راستے کے ذریعے سے اوپر پہاڑی کے اوپر جو کلعہ بنا ہوا ہے وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں محفوظ ہوتے تھے چونکہ پہاڑی کے نیچے جو ہے پوری چیزیں نظر آتی تھی اگر فوج حملہ آوار بھی ہوتا تو اوپر سے پتھر بھی مار کر لکڑی بھی مار کر اوپر آنا نہیں دے سکتے تھے اور کئی دن کا خوراک وہاں رکھا جاتا تھا اور وہ راجہ جو ہے محفوظ رہتے تھے یہ جو شگر کا علاقہ ہے گلگت بلتستان میں سیر کے لیے سب سے خوبصورت علاقہ ہے کیونکہ اسی شگر کے راستے سے جا کر آپ آگے جو ہے کیٹو پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں کیٹو پہاڑ پہنچنے کے لیے ساٹھ ستر کلومیٹر آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے اور کیٹو پہاڑ کے بیس تک گاڑی پہنچ جاتی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پیادل جانا پڑتا ہے اسی گلیشیر کے اسی کیٹو کے اردہ گرد اور بھی بہت سارے لمبے پہاڑ موجود ہیں جو دلچسپ مناظر پیش کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے بلکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ جو سلک روٹ ہے یہ جو آج کل سی پیک جہاں سے گزر رہا ہے یہ سلک پیک جو ہے یہ جو کراکرم شہرہ کراکرم تھا کسی زمانے میں چائنہ سے جو پاکستان کو جو راستہ آتا تھا وہ شگر کے راستے سے آتا تھا اسی شگر کے راستے سے لوگوں کا آنا جانا تھا شاید اس زمانے میں حالات ٹھیک تھے راستہ ٹھیک تھا آنا جانا آسان تھا تو آمد بن رفت جو ہے وہ شگر کے راستے سے چائنہ کو ہوتا تھا ابھی چائنیز کی ایک ٹیم نے بھی اس علاقے کو سروی کیا ہے اور اپنی ہسٹری کے مطابق اس علاقے کو سی پیک کے طور پر یا اس کو شہرہ ریشم کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے ہاں چائنہ اور شگر کے درمیان بارڈر میں گلشیر ہے اور گلشیر کے درمیان میں ایک ایسا بڑا جیل ہے جو بہت بڑا جیل ہے جو برف سے ڈھکا ہوا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی جب گلشیر پگل جاتے ہیں تو وہ جیل جو ہے کبھی چائنہ کی طرف کبھی سکردو کی طرف شگر کی طرف وہ بہتا ہے اور وہ اس سے جو ہے نقصان ہو جاتا ہے لیکن ابھی گزشتہ جب سے ہمیں یاد ہے کوئی ایسا واقع نہیں ہوا ہے چونکہ برف کی وجہ سے وہ گلشیر جمع رہتے ہیں اس وجہ سے اس جیل کو جو ہے وہ کوئی توفانی صورت اختیار نہیں کیا اس شگر کے راستے سے چائنہ کے بارڈر کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ چائنہ کے جو بارڈر ہے وہاں کے جو دیہات جو ہے دیہاتی جو ہے جو اپنی بیڑ بکریاں جو ہے وہاں چرانے کے لئے راتے ہیں اس علاقے تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ بڑا شارٹ راستہ ہے اور اس کو اگر سرنگ بنایا جائے ٹرنل بنایا جائے تو یہ چائنہ کے لئے سب سے آسان نزدیک ترین اور خوبصورت راستہ بن سکتا ہے شگر کے لوگ پڑے پرامن لوگ ہیں بڑے انکساری بارے لوگ ہیں بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں اور زیادہ تب لوگ جو ہے پس باندہ لوگ ہیں اپنے زمین آباد کرتے ہیں غربت جو ہے وہ بہت کم ہے لوگ اپنے چھوٹی سے کھیت پر بھی اپنے چھوٹی سے فصل پر بھی اپنا گزارہ کرتے ہیں کوئی ہاتھ فیلانے والا نہیں ہے لیکن اس علاقے کے لوگ بھی خاص کر شگر شہر کے لوگ جو ہے وہ باشور لوگ ہیں سیاسی طور پر بڑے بیدار لوگ ہیں اور گلگت بلتستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے آج بھی جو ہے موجودہ شگر کا جو راجہ ہے راجعظم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ الیکٹ ہو کر وہاں کا جو ہے ایجوکیشن منسٹر ہے بہت شریف آدمی ہے بہت قابل آدمی ہے بہت نائس آدمی ہے اور اس شگر کے بارے میں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ شگر کو ضرور دیکھیں جب آپ بلتستان گلگت آتے ہیں تو شگر کے لے کو ضرور دیکھیں کرٹو پہاڑ کے قریب چلے جائیں اور وہاں کے دریاؤں کو دیکھیں وہاں کے جو جو گلشیرز ہیں ان کو دیکھیں اور خاص کر راجع صاحب کے گھر میں ضرور جائیں اور اس مسجد کو بھی دیکھیں جو تین سو چار سو سال سے وہاں تعمیر کی ہوئی ہے بہت خوبصورت مسجد ہے اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں سے ملیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زہر مورا ایک پتھر ہوتا ہے جس جو زہر کو زائل کرتا ہے کہا یہ جاتا ہے وہ پہاڑوں سے لائے جاتا ہے اس اگر زہر مورا پتھر سے اگر آپ پیس کر دودھ کے ساتھ پیئے تو کہتے ہیں کہ زہر زائل ہوتا ہے لوگوں نے اس کے برطن بنائے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت قسم کے برطن بنے ہوتے ہیں اس میں لوگ کھانا کھاتے ہیں لوگ اس میں چائی پیتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس برطن میں اگر چائی کھانا کھائیں تو اس سے زہر زائل ہو جاتا ہے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے تو یہ جگہ جو ہے آپ کو پاکستان میں سستہ اور آسان طریقے سے پہنچ کر دیکھ سکتے ہیں لوگ تاؤن کرنے والے لوگ ہیں لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں لوگ ویلکم کرنے والے لوگ ہیں تو میں تمام میرے سننے والے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ وہ شگر کے علاقے کو ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میرے پروگرام کو بھی پسند کریں اور میری طرف سے آپ کو سلام پہنچیں